ہیلو دوستو ویڈیو میں ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں بہت سندہ سی ایک رومال کٹ فروک ہے تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے ساتھ سے اٹھ سال کی بچے کے لئے تو اسے بنانا بہت آسان ہے اچھلے جلدی سے ہماری جو ویڈیو ہے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اچھلے دوستو ہماری جو فروک ہے اس کی ہم کٹنگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کٹ کریں گے ہماری فروک کا جو ٹاپ پارٹ ہے ہم وہ کٹ کریں گے تو ٹاپ پارٹ کے لئے ہم نے دو پیس یہاں پر لیا ہوئے ہیں اور اس کا ہمارا میزرمنٹ ہے یہاں پر ویڈ ہے ہماری 15.5 انچ ور اور لیند ہم نے اس کی یہاں سے رکھی ہے 10 انچ تو سب سے پہلے دونوں مجھے چود دونوں سیدھی سائیڈ ہے ان کو ہم نے ملا لیا ہے رائٹ سائیڈ کو اور اب یہاں سے ان کو ہم کریں گے فولڈ سوچے لئے آپ اپنی گھٹنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے مارک کریں گے تیرے کا تو یہاں سے ہمارا جو شولڈر ہے ہم نے مارک کیا 5 انچ پر اور آم سول کا جو مارک ہے وہ ہم رکھیں گے ہاں سے 4.6 انچ یہ ہمارے آم سول کا مارک ہے اور اب اس کے بعد ہم یہاں سے فٹنگ کا مارک لیں گے تو فٹنگ کا جو ہمارا مارک ہے وہ ہوگا ہمارا 6 انچ پر اور یہاں سے کمر کا مارک ہوگا ہمارا 5.5 انچ پر اور اب یہاں سے آم سول کی مارک کریں گے اور یہ ہوگی ہماری لوزنگ تو شہل یہ اس کی کٹنگ شروع کرتے ہیں ہمارا جو ٹوپ پارٹ ہے اس کے ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کے بعد لیں گے ہم اپنے نیک کٹ کریں گے یہاں سے ہم نیک کے ویڈج ہے وہ رکھیں گے 2 انچ پر اور لیند کا مارک کریں گے ہم یہاں سے 3 انچ پر اب اپنے بیک سیڈ کا نیک جو ہے وہ کٹ کریں گے یہاں سے ہم اس کی لیند رکھیں گے 2.6 انچ پر اور یہ ہمارا جو فروک کا ٹوپ پارٹ ہے اس کی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اور اب لیں گے ہماری فروک کا بوٹم پارٹ تو دیکھیں فروک کا ٹوپ پارٹ کے لیے ہم نے یہاں پر یہ پیس جو ہیں لیے ہوئے ہیں یہ ہمارے دو پیس ہیں اور ان کا ہمارا میزرمنٹ ہے یہاں سے 32 انچ ہماری ویڈ ہے اور یہاں سے ہے یہ ہماری سکسٹین ہی تو اس کا ہم ڈبل فول کریں گے تو 32 انچ 32 انچ ہماری لیند ہے اور سیم میزرمنٹ کے ہم نے دو پیس یہاں پر کٹ کی ہوئے ہیں اور ان دونوں پیس کو ہم نے ایسے ڈبل فول کر لیا ہے اور آپ کریں گے اس کو ایک بار اور ہم یہاں سے فول کریں گے اس کو اس طریقے سے اس کو ہم ایک بار اور فول کریں گے تو یہاں سے یہ ہمارے ایٹ پیس ہوں گے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 تو یہاں سے یہ ہمارے ایٹ پیس ہیں تو اب اس کی کٹی ہمیں کیسے کرنی ہے تو یہاں سے دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا تیچھے رکھیں گے اس طریقے سے اور لیں گے ہمارے جو فرو کا ٹوپ پارٹ ہے یہ لیں گے اور یہ ہمارا یہاں سے ڈبل فول ہے اس کو ہم ایک بار اور فول کریں گے جو سلائے کا دباؤ ہے وہ ہم نے ابھی ہٹا دیا دیکھیں یہاں سے ہم اس کو ایک بار اور فول کریں گے اور اس کو یہاں پر رکھیں گے اور اب یہ جو مارکنگ کی ہے اسے کی کٹنگ کریں گے تو یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دی ہے اس کے علاوہ ہم اس کے آگے سے کٹنگ نہیں کرنی ہے اب ہمیں کیا کریں گے اس کو ہم اس طریقے سے اوپن کر دیں گے یہ جو ہمارا پارٹ ہے اس کو ہم نے اوپن کیا اور اب ہم یہاں سے اس کو اوپن کریں گے اس طریقے سے اور جو ہمارا یہ والا کورنر ہے اس کو ہم یہاں پر ملائیں گے اور ٹرینگل شیپ میں رہنے کے بعد اب یہ سائیڈ سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو اوپن کریں گے یہاں سے اس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں سے اوپن جا تو دیکھیں یہ ہمارے اس طریقے سے پیسز جو ہے لیئر جو ہے ہماری وہ لیئر جو ہے یہ بن کر آئے گی تو یہ ہاتھ تک ہماری جو فروٹ ہے اس کی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب ہی اس کو ہم کریں گے فولد اچھے سے اس کو اب ہم فولد کر دیں گے تو یہ ہماری فروٹ کا بوٹم پارٹ ہے اور یہ ہماری فروٹ کا ٹوپ پارٹ ہے تو اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سلیفز کے لیے تو سلیفز کے لیے ہم نے یہاں پر پیسز جو ہے وہ لیا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے ایک بار فورد پول کر دیں گے اور اپنی سلیفز کے کٹنگ شروع کرتے ہیں تو عام سوال کا مارک ہم نے لیتا ہے فور پائنٹ سکس انچ پر تو یہاں سے ہم اس کو فور پائنٹ سکس انچ پر مارک کریں گے اور لینڈ جو ہے ہماری وہ ہم رکھیں گے ایٹ انچ اور مہری کا ہمارا مارک ہوگا یہاں سے ثری پائنٹ سکس انچ پر تو دیکھیں یہ ہماری سلیفز کے لیتنگ ہو گئی ہے یہ ہماری فروٹ کا ٹوپ پارٹ ہے اور یہ رہا ہماری فروٹ کا بوٹم پارٹ تو ہماری جو فروٹ ہے اس کی مارک کٹنگ ہو گئی ہے تو چلیے اب اس کی سلائی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو دیکھیں کٹنگ تو ہم کر چکے ہیں اب ہم اس کی سلائی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تیار کریں گے نیک تو نیک کے لیے ہم نے یہاں پر یہ پائپنٹ جو ہے کٹ کر لی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نیک کے لیے پائپنٹ رکھیں گے اور اس کو یہاں سے سل کر تیار کریں گے یہاں سے ہماری جو پائپین ہے اس کو ہم نے ٹیچ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں کٹس لگائیں گے دیکھیں اس میں کٹس لگانے کے بعد ہم ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہم اندر کی طرف فول کریں گے اس طریقے سے اور اس کے اوپر لگائیں گے ہمیں ایک سلائی ہمارا جو نیک ہے یہ ہم نے بنا کر تیار کر دیا ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہم لیں گے اپنی ایک لیئر دکھیں ہم اپنی ایک لیئر لیں گے اور یہ جو ہماریک ہے اس کoland کے یہاں پر اس طریقے سے اور اس کے اوپر لگائیں گے ہم اپنا یہ ہی ہمارے جو ہے یہ بھی ہم نے اس کا تٹیش کر دیا بہت سندھا ہے ہمارے اس میں لوگ آئے گا بننے کے بعد اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا جو سورج جو ہمارے Karma partjut پارٹ ہے وہ بھی ہم سیم طریقے سے تیار کریں ہیں سیم طریقے سے ہم اس پر پائپن کرنی ہے اور اسیم طریقے سے ہمارا جو لیئر ہے وہ ہم اٹیچ کریں گے تو دیکھیں سیکنڈ والا جو ہمارا پارٹ ہے یہ بھی ہم نے تیار کر دیا ہے اب دونوں پارٹ کی جو ہماری رائٹ سائیڈ ہے وہ ملائیں گے اور شولڈر کو سلکہ تیار کریں گے دیکھیں یہاں سے ہم نے دونوں سائیڈ سے شولڈر کو اپنی سلکہ تیار کر دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم یہاں سے ہماری جو فروک ہے اس کو ہم ملا لیں گے اس طریقے سے ہم اپنی فروک کو رکھیں گے اور یہاں پر ہمیں لگانی ہے اس پر فٹنگ کی سلائی تو دونوں سائیڈ پر ہم لگائیں گے فٹنگ کی سلائی تو دیکھیں ہماری جو فروک ہے وہ یہاں تک بن کا تیار ہے دونوں لیئر جہاں وہ ہم نے اٹیچ کر دی ہے اس طریقے سے ہماری جو فروک ہے اس کا لک آئے گا اور اب اس کے یاد ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے سلیف کا تو ابھی اپنی فروک کو رکھتے ہیں سائیڈ پر اور اپنی سلیف سلیں گے تو سلیف جہاں ہے اس کی مہوری ہم نے یہاں سے فول کر دی ہے اب ہم اس پہ یہاں پر لگائیں گے سلائی تو دیکھیں ہماری جو سلیف ہم نے تیار کر دی ہے یہاں سائیڈ سے ہم نے اس پہ سلائی لگا دی ہے اور اب ہم کریں گے اس کو سیدھا اور اب ڈالیں گے اس کو اپنی سلیف میں آم سول میں سوری آم سول میں ڈالنے کے بعد دونوں سلائی کو ملائیں گے آپس میں اور یہاں سے اب ہم اس کے چاروں طرف پر اس کو سل کر تیار کر دیں گے تو دیکھیں ہماری دونوں سلیف سے وہ ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور سلیف سے ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنی لیئر لیں گے ہم یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے یہ ہماری لیئر ہے اور اب اس کو ہم یہاں سے کریں گے اس طریقے سے فولڈ چاہت طرف سے ہمیں اس کو یہاں سے بھی ہم اس کو فولڈ کر دیں گے ہماری جو ڈریس ہے یہ بن کر تیار ہے بہت ہی سندہ سی ہماری جو فروک ہے یہ بن کر تیار ہوئی ہے آپ اسے ایک بار اپنے بی بی کے لئے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے بنانا بہت آسان ہے تو آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ آپ میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل نے ہر ڈیزائنز پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں کل پھر ملیں گے ہم آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے بائی انٹیک کیئر